جی تو دوستو ہم روان دوان ہیں واپسی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں اور آپ سے بات بھی کر رہا ہوں تو یہ روڈ رات کی حسام میں تو کافی ڈینجرہ سے انشاءاللہ اللہ کرے گا اپنے عبیب کے صدقے میں ہم خیر خیریت سے پہنچ جائیں گے اپنے گھر تک تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا شکریہ جی تو دوستو ہمارا سفر واپسی کی طرف جاری ہو ساری ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تو ہم جا رہے ہیں روڈ یہاں پہ تو کافی بہتر ہیں لیکن حالات کے حساب سے تھوڑا سا مشکل ہے تو اللہ کا نام اور اس کے عبیب کا نام لیتے ہوئے جا رہے ہیں انشاءاللہ خیر سے پہنچ جائیں گے آپ سب کی دعاوں سے تو دوستو میں نے پیچھے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی جو ابھی نہیں آنے والی نات ہے وہ تھوڑی سی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ بھی سن لیں کافی دوستوں نے یا جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ نات ضرور پڑھیں تو میں نے وہ ریکارڈ کروائی ہے ابھی تک اس کی ویڈیو نہیں ہوئی ہے تو میں انشاءاللہ جلدہ جلدہ اس کی ویڈیو کرواؤں گا وہ بھی میں اپنے آفیشل یوٹیوب کے چینل فران علی قادری سے اس کو بھی میں ریلیس کروں گا تو آئیے آپ میری یہ نات سنیں تھوڑی سی میں آپ کو سناؤں گا پوری سناؤں گا پھر مزا نہیں رہے گا تو تھوڑی سی میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو آئیے آپ سنیں باہ پڑھے لئے ساڑھی باہ پڑھے لئے باہ پڑھے لئے ساڑھی باہ پڑھے لئے ساڑھی باہ پڑھے لئے جنہیں آگے غریب آدھی باہ پڑھے لئے جنہیں آگے غریب آدھی باہ پڑھے لئے جی تو دوستو آپ نے سن لی میں نے صرف آپ کو اس کا پہلا تھل سنوایا ہے تو امید ہے کہ پوری بھی بہت جلد یہ ریلیز ہو جائے گی انشاءاللہ آپ پوری بھی یہ سن لیں گے میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا سنوایا ہے تاکہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ نئی نات کون سی آنے والی ہے تو یہ تھی جی نئی نات میری جو انشاءاللہ اگلی ریلیز ہوگی جس کی میں ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ بہت جلد یہ میرے آفیشل یوٹیوب کے چینل سے ریلیز ہوگی تو آئیے اب آگے آپ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ گھر تک ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے تو آئیے ابھی ہم ٹول پلازا پہ پہنچیں دیکھتے ہیں کہ یہ واپسی وہی پرچی لیتے ہیں یا دوبارہ پیسے لیتے ہیں آئیے آنے والی میرے سو مہربان جی تو دوستوں انہوں نے اسی پرچی پہ ہمیں چھوڑ دیا کیونکہ آتے ہوئے ہم نے یہ لی تھی تو ہم نے ان کو دکھا ہی ہے انہوں نے چھوڑ دیا سارے دوست پیچھے موجود ہیں انشاءاللہ آستہ آستہ دوستوں کے ساتھ ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی باتیں کرتے رہیں گے جتنے راستے کے راستہ جو بھی ہمارا ہوگا آپ کو بھی دکھاتے رہیں گے دوستوں ہم یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے بناتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بھی دکھا سکیں کہ ہم کس طرح سفر میں جاتے ہیں کس طرح ہماری ایکٹیویٹیز کیا کیا ہوتی ہیں تو وہ لازمی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم آگے شکار پر کونچیں گے وہاں پہ ہم گوٹل پہ بیٹھیں گے تھوڑی سے چائے وغیرہ پیئیں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ بھی ضرور دکھائیں گے آپس میں توفیل بھائی شکر پڑ رہے ہیں کہ شکر ہے چائے آپ ہمیں پلا رہے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ پیسے توفیل بھائی پڑھیں گے کیوں جی توفیل بھائی ادھر آئے ہیں سامنے آئے ہیں سامنے آئے ہیں توفیل بھائی آئے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھا آگئے آج بہت مزا آیا الحمدللہ محفل کیسی رہی یہ بتا ہے آج یقین کریں آج یقین مانیں آج کی جو محفل ہے ہماری سندھ میں ایک بہت بڑا یعنی ہم نے اس پروگرام کو بڑا سیلیبریٹ کیا اور زوق شوق کے ساتھ عوام میں جتنی محبت تھی عوام میں جتنا لہر تھا ماشاءاللہ آج تو تقریباً غالباً میرے خیال میں اٹھارہ انیس ربیلبل ہے مگر لوگوں کی اندر جوش جذبہ والولا وہی تھا جو کہ بارہ ربیلبلبل کے بارہ ربیلبلبل دن ہوتا ہے جی بلکل یہ بات آپ نے درست کی ہے ماشاءاللہ بہت بڑی پیاری میں فیل رہی مجھے تو تو فیل بھائی میں نے شاید لگ بک کوئی ایک گھنٹہ پڑھا مجھے تو بڑا مزا آیا پڑھنے میں آپ بتائیں آپ نے میرے سے پہلے پڑھا آپ کی آزری بھی ماشاءاللہ کمال رہی لیکن لوگوں کا زوک شوک دیکھ کر آپ کو بھی یقینا مزا آیا ہوگا جی بلکل جس وقت میں پڑھ رہا تھا تو لوگ وہ داد نہیں دے رہے کیونکہ یہ بات نہ کریں سب انتظار میں تھے نہیں نہیں فران بھائی کی انتظار میں تھے ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں پنجاب کے آپ کے پنجاب کے سندھ بلوستان پنجاب کے سارے لوگ محبت کرتے ہیں فران بھائی سے یہ سرکار کی ناد کا سانہ جو ہے فصیلہ ہے یہ تو کرم نوازی ہے اللہ اور اس کے محبوب کا یا فران بھائی کی اوپر اللہ پاک اور اس کے محبوب یہ سب ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی محبتیں اور ان کی دعائیں ہیں جو ہمیں ہمارے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں اور کافی دوست ہمیں دعائیں کرتے رہتے ہیں ہم سفر میں نکلتے ہیں وہ ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ ہم اپنے سفر کی جانب صرف ان دوستوں کی دعائوں سے اپنے ماں باپ کی دعائوں سے خیر خریت سے پہنچتے ہیں اور گھر تک بھی خیر خریت سے واپس آ جاتے ہیں تو توفیل بھائی آپ بتائیں آپ جب کئی محفل پہ جاتے ہیں تو آپ بھی اب اپنی ایکٹیویٹی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں یعنی کہ سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے ہم اسے دعائیں لیتے ہیں اب اسے دعائیں لیتے ہیں یا کیا آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جی فران بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے ویلوک بنانا یا لوگوں کو اپنی ایکٹیویٹیز سنانا دکھانا یہ کافی مشکل ہوتی ہے نا تو کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کو ایکٹ کرے اور بار بار ہر جگہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ یہ بتائیں اس چیز میں محنت کرنی بڑی محنت ہے اب تو ظاہر سی بات یہ ایڈیٹ بھی ہوگی اور اس کے علاوہ ناظرین تک یہ جترے دیکھ رہے ہیں آپ تک یقین مہا بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ تک یہ ویڈیو کیسے پہنچتی وہ ہمیں بتائے کہ یہ پران بھائی ہم کتنی محنت کرتے ہیں شیئر کرنا لائک کرنا اور ہمیں کمنٹ دینا تو ایر تو کیا کرو پیش کو سبسکرائب کیا کرو تاکہ چینل چینل کو سبسکرائب کیا چینل کو سوری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پران بھائی کہ جتنے بھی آپ کو ویڈیوز ویلوگز یا ناتوں کی ویڈیو شیئر ہوں آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکیں نوٹیفیکیشن کے ذریعے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو دبائیں جس وقت بھی ویڈیو آ جائے آپ کے پاس یہی آواز ہے ٹھڑوں کونسی آواز ٹھڑوں ٹھڑوں باہ یہ مزے کی آواز نکالی ہے آجا تو تو فیل بھائی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی جب آپ محفل کے لیے گھر سے نکلتے ہیں بھائی ہم تو جاتے ہیں ہمارے پاس اترے لوگ ہوتے نہیں پہلی بات جو بات ہے یہ سچی بات سچی بات ہے سفر پہ جائے سفر میں ہیں اللہ پاک مجھے بچائے جھوٹ بولنے سے تو یہ بہت محنت کرنی بڑھتی ہے بھائی آپ تو فران بھائی تو اللہ پاک اس کو عزت نوازی اللہ پاک آپ کو حضید عزت برکت عطا فرمائے تو اس کے لیے قائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے تہر زباد لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے تو میں ایکشاللہ کوشش کروں گا ایسے بلوگ بنانے بات میں بھی کوشش کروں گا کہ ماشاءاللہ جی ضرور ضرور بنا دوستو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تفیل بھائی نے ابھی نیا نیا چینل اوپن کیا ہے تفیل آمد قادری اوفیشل کے نام سے تو جتنے بھی سوری دوستو یہ تھوڑا سرحاستہ خراب آگیا بھی ویڈیو بھی ہل رہی ہے تو جتنے بھی ہمارے دوست ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ تفیل بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ تفیل بھائی کی ہر نئی آنے والی نات کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ضرور تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا لنک بھی ڈال دوں تاکہ آپ دبانا ہے مگر یہ ہے کہ میرے سبسکرائبر بلکل کم ہیں اور ویڈیو بھی کم پڑے ہیں مگر انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے میں نے یہ بتا دیا کہ ابھی اسی ربیل اول میں جو آپ کا ٹائٹل کلام تھا وہ ہی پہلا کلام بھی کلام آتے رہے فران بھائی اور میں ان کے ویڈیوز بنائے میں بھی فران بھائی کے ساتھ کلام کے ویڈیوز بنائیں گے میں بھی اپنے پیش پہ ڈالتا چاہوں گا یہ فران بھائی کی محبت ہے اللہ پاک ان کو مزید عزتوں سے نواز ہے فران بھائی کافی ٹپس مجھے دیتے ہیں نہیں جی یہ یہ بات ہے فران بھائی ایسی کوئی بات نہیں آپ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے فران بھائی سے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدلللہ تو انشاءاللہ تو فیل بھائی ویسے ایک بات ہے کہ اس ٹائم جو سچی 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 بات ہے اس ٹائم ہم خود بھی شگر ہیں ابھی تک ہم سیکھ رہے لیکن جتنا علم یا جتنا کچھ مجھے پتہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اوروں کو بھی دوں تا کہ ان کے لئے بھی راستہ آسان ہو جائے کیونکہ ہمیں اس فیلڈ میں کافی ٹائم ہو گیا کافی عرصہ ہو گیا پندرہ سولہ سال ہو گئے تو جتنے ہمارے شاگرد ہیں ہم کو تجربہ دیں تو دوستو آپ یقین ہم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کمنٹس میں اچھے کمنٹس بھی دی جیے گا اس ویڈیو کے حوالے سے جو بھی آپ کی رائے وہ ضرور آپ جو بات آپ کو اچھا لگ ہے جو آپ جو آپ کے من میں ہے کوئی مسئلہ نہیں باقی جو ہے آپ ہمارے سفر کے حوالے سے ہم پروگرام میں چلے گئے اس راستے میں یا ویڈیو میں جو ہماری غلطیاں بنانے میں جو بھی آپ ہمیں کوئی رائے دیں گے ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں گے تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں اپنی غلطیوں کو صداریں اپنی غلطیوں کو درست کریں وہ غلطیاں اگلی ویڈیو میں بلکل آپ کمنٹس میں بتائیں ہمیں بلکل کمنٹس کریں لیکن کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور ازار کیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو آئیے چائے بھائی بھائی شکر اللہ کہ فران بھائی چائے پھلا رہے میں گھڑی کروں گا گا پیسے آپ بھائیں گے تو آئیے دوستو آگے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اہل تک ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ سارا سفر میں آپ دکھاتا رہیے اب راستہ شروع ہوگیا ساتھ سندھ میں بھولتے جو ٹوٹا ہوا راستہ اس کو کرتے ہم کہتے دھر دھر زمین تو یہ اس سے پہلے کہ ہمارا کیمرہ پورا ہل ہل ادھر ادھر ہو تو انشاءاللہ تھوڑی تو پہل بھائی کہ آپ اردو سے سمجھ گئے ہوگے کہ کتنی اچھی اردو بھولتے لیکن کوئی مزہ آپ کو آیا ہوگا ان کی باتیں سن کے تو پہل بھائی آگے کا منظر بھی دکھاتے رہیں باتیں بھی ہوتی رہیں گے آگے ناظرین کو دکھاتے رہیں دوستوں میں نے آپ کہا تاک روڈ یہ رات کو خالی ہوتا ہے یہاں پہ ایک بھی گاڑی نظر نہیں آئے گی ہماری گاڑی جاری ہمیں محفل سے نکلے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا صرف ہماری گاڑی جاری تو آگے آپ یہ منظر دیکھتے جائیں تو آئیے آپ منظر دیکھیں جی تو دوستو کافی دشوار اور خطرناک راستہ کروس کرنے کے بعد آخر کار ہم آ کر ہوتل پر پہنچ گئے چھے بھی چھے 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 کیا ساں کیا پڑی پی آدھ جو کامرہ میں تھی اٹھرے چار پنجے چائیں ہو بھی ہے جیسا ہے چائے اتا ہجی رستے میں انہی ہوتل دیکھ کر ایک آتے بھی لگے چائے ایسا بھی لیا ہے جیسا ہے جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ ویٹر نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کو ایسی چائے پلاؤں گا کہ آپ شکارپور کو یاد رکھیں گے اور واقعی میں اس نے اچھی چوکا آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چائے آگئے ہم نے تو کافی اس کو کہا کہ بھائی اچھی چائے بنا کے اب تو بھی پی کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو کومنٹس دیتے ہیں چائے کیسی ہے جی تو فیل بھائی آپ نے پیئے جی تو دوستو بلکل چائے جو ہے نا ہمارے مقصد کیے ہمیں توڑا سا پتی کو تیز پیتے یہ واقعی تیز پتی ہے چائے کافی زبردست پر ہمیں بھی ایسی چائے چاہیے کیوں تو فیل بھائی یہ بھی ہر اصل میں تھکاوٹ میں نا ہمنا چائے بھی تو تھکاوٹ کر جاتی ہے ہاں بلکن کی ابھی ہم نے سفر بھی کیا اس کے بعد پیرامیتل میں کافی زور بھی لگایا گیا آگے اور بھی تقریبا نادا گھنٹا سفر ہمارا رہتا ہے جی کباب ہاں تقریبا چالیس سے پینتالیس کلومیٹر اور ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی ہمارا سفر اچھا بھی دوستو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ابھی ہم گاڑی میں دوبارہ بیٹھیں گے دوبارہ انشاءاللہ ہم لائیو ناد بھی پرفارم کریں گے میں آپ کو فیل بھائی بلکہ سارے مل کر پڑے گے انشاءاللہ وہ بھی لطف آپ کو آئے گا تو آپ کو کہیں بھی نہیں جائیے گا ہم ساتھ کی رہیے گا تو ابھی ہم چاہ پیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے گا ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو ہم انشاءاللہ نکل چکے ہیں جیک آباد کی جانب تو یہاں روڈ ڈبل روڈ ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح تو کافی اچھا نیشنال ہائیوے روڈ ہے یہ جو سکھر سے یہ شروع ہوتا ہے جیک آباد تک کہ یہ کافی زبردست روڈ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں کوئی دکت نہیں الحمدلہ یہاں کے حالات وغیرہ ہر چیز یعنی روڈ ہر چیز بہتر ہے جہاں حالات خراب تھے وہ روڈ ہم نے الحمدللہ خیر خیریہ سے کروس کر لیا تو آئیے اب وعدے کے مطابق تو ویل بھائی اور میں ایک ناد شریف کا ایک اشار پڑھیں گی بسم اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہوا لے ہمیں رسوا نگی ہونے دیتے کامنگتا میرے خراب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی اور میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ماشاء اللہ کافی خوبصورت ناد توفیل بھائی نے میں نے تو ایک اشار کا تھا دو پڑھ دیئے تھا محبت میں شاید ان کو پتا نہیں لگا لیکن بہت اچھا دو اشار توفیل بھائی کے آپ نے سن لیے مل کر ہم سم نے پڑھی شیر توفیل بھائی نے پڑھے کافی زبردست توفیل بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی تو دوستو ناد پڑھتے پڑھتے الحمدللہ ہم اپنے شہر میں آن پہنچے اور ابھی توفیل بھائی کو ہم ڈراب کریں گے جی تو دوستو توفیل بھائی کو ڈراب کر دیا ہم نے اب اپنے گھر کی طرف روان دوائیں تو آئیے دیکھئے جی تو دوستو ہم اس روڈ سے مڑے ہیں اور یہ سیدھی روڈ میرے گھر کی جانب جاتی ہے تو انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو آپ یہ راستے کے مناظر بھی دیکھتے جائیں یہ ساری لائٹنگ بارہ ربی لول کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں تو دوستو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ دوستو نے ہمارے لئے بہت دعائیں کی اللہ پاک کے کرم سے دوستو ہم خیر خیریت سے اپنے سفر کی جانے پہنچے تھے وہاں پہ کافی اچھی محفل ہوئی جس کے شارٹس آپ نے دیکھے بھی سئی اور خیر خیریت سے محفل کے بعد ہم گھر بھی پہنچ گئے تو الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم خیر خیریت سے آگئے ہیں تو جن جن دوستوں نے ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کی محبتیں اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ہم اور بھی ویڈیوز آپ کے لئے بناتے رہیں گے تو آپ کی محبت ہمیں سبسکرائب کرنے سے یا کومنٹ میں اپنی رائے دینے سے اچھے اچھے کومنٹ سے یا لائک کرنے سے ویڈیو کو ہمیں نظر آ جائے گی آپ کی محبت تو دوستوں اب ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت ہمیں دیجئے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ